وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدَلِيلَمْ وَائِنَ حَتَا تُسْخِنَهُ وَرْزَقَةَوْاً وَطَمَتِئَوْا فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد والی محمد وعجل رب صلی اللہ محمد والی محمد الٰہی صفی اضاء عظیم بارگاہج قبول فرماؤ جتنے عزدار صفی اضاء تبیٹھے و امین اکیائے میرے اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و ممنات اس دنیا تو چلے گئے حاضرین مجلس سے جتنے مرہومین ان اور بانیان مجلس سے جتنے مرہومین ان اس ذکر دا صدقہ مرہومین دے درجات مزید بولد فرماؤ جتنے بیمارن دی شفائی آبیوہ سے دعا کی جان دی ہے اور جتنے بزرگ زدار تشریف فرمائے ان اس شفائی کھلی عطا فرماؤ کروڑا دعاوہ کرنا پھر بھی نتیجے علی کو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑے پردی علی حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دوران امام زمند جل ظہور فرما دعاوہ دی قبولیت واسے سلوات بابواز اللہ امام ششن فرمین نے نڑبندہ ساڑی داد کے بلند رود پڑے اس مومن دریز کچھ قدی کمی نہیں آسکتی درہ کوشش کرو سارے مل کے بلند سلوات نعرے تکبیر اللہ حقیق خالق اکبر دا نام بلندے بلند چاہو تے بعد دے تظیم ہوئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنت امام علی حد چاہو حضرت عباس سے علم السلام کرو جررت نال بولو حیدری اجازت ہے جناب امام حسین علیہ السلام دے عزدار تو اجازت لے کے اپنی نوکری داگاز کر رہے ہیں اور نوکری داگاز ایک جملہ فضیلت ذکر حسین دور نزدیک تو اہزارہ دیتا دادچ بادشاہ دے عزدار تشریف فرماؤ ایک جملہ میں مجلس حسین دی فضیلت دا او دے بعد چار سترہ پھر ایک دو قصیدیاں دا حکم مرشد پھر ذکر مصائب تے سلام کر سائیں امام حسین علیہ السلام دا ذکروں ذکرے جس ذکرے سالیت سا عبادت پہلے تے گلے بندیاں سمجھ ہی نہیں آئیے سویڑے دے ایک فضیلت ذکر حسین دا جملہ سنو فضیلت حسین دی فضیلت ذکر حسین کہ بادشاہ دے ذکر دی فضیلت کتنی ہے علی اکبر دے بابے دی مجلس دے مقام ہے کہ امام حسین دی صفت بے ایک اڈڑا سا لیا جائے او سا عبادت تچ گڑیا جانے میں ایک دفعہ پھر دورانا تھا کہ پچھلے حباب بزرگ ازادار ماتمی بھیرات پسی شامل ہو سو پھر اگلے پچھلے شامل ہو جا سو تے محول خوبصورت ہو جا سی امام حسین علیہ السلام دی صفت دی فضیلت تے ازادارہ ہو بادشاہ دے ذکر اچ بے کے جیڑا سا لیا جائے او سا عبادت تچ گڑیا جاننا ہے علی علی نے نہیں سوچنا تھے پھر کہیں سوچنا ہے قدی تے سوچ ایٹی فضیلت مالک ذکر ہے اسی سا علیہ اگر اسا نسا عبادت ایسے ذکر اچ اگر ساٹھی زبان ہلے تو پھر عبادت دمیار کتنے ہو فضیلت حسین قبولیت جگہ حسین علیہ السلام دے ذکر قبولیت سہیں جتنی مشکل ترین دعائے ہو ذہنیچ رکھو یقینا نہ اس ذکر دے صدق اللہ اپنی بارگاہ اچھ قبول کر دے گلنا لمیہ ہو جاسن چونکہ وقت ایسا ہے پھر موسم تو اٹھے سامنے مجلسہ نوکرییاں بادشاہ دیا جگہ جگہ چار سترہ بڑھدنی سترہ اس بندے سنان لگائیں جس بندے دا قید ہے کہ من علم نظر آوے تو میں چھوک کے سلام کروں جیڑے بندے نو علم نظر آوے او دا سر چھوکے ہاتھ متے دے آوے جیڑا بندہ علم تھا لمران شریف رار بھائی جھولی چاوے دعا منگیتی اس تھی دعا فوراں قبول ہو جاوے اس بندے نو پہلی ستر سنان لگائیں میں آکھ رہاں کہ منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا تھوڑا جی تھوڑا جی بولے میں پہلے آکھ رہاں سہوڑا لے بھائی بیٹھے بیٹھے ہزارہ اس کی آواز تھوڑا جی کھول دے سو چونکہ تھکاوٹ بھی یہ فطرت انسان دی تھا کہ جانا کافی دیر دی مجلس شروع ہے مگر میں کوشش کرتا میں تھوڑی تھکاوٹ تھوڑا جی دور ہو جاوے تو پھر میں قصیدہ پڑھتا ممبر حسین تھے کھڑ کے میں پہلی سطر علمال عباس مادشاہ دے نوکردی نظر کر کے آکھ رہاں کہ منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا منو آسرا قدر شناستہ ہے شاہداش 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 بیربانی سار بیربانی سار بیربانی سار منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا منو آسرا قدر شناستہ ہے چلو سیدہ میں ہاتھ بدی کھڑا سارے جو علمالے دے ماتریوں سے کر حنتی عباس دوئے پھر پچھلی شامل ہوگا تے مہاو جمعہ تے بڑے تم ایک سطر کسیدے دیا کھا کوئی مدتے میرے تے سوال کرے سیزادہ ایٹے بڑے بج میں چھٹے ممبر تے کھڑ کے تو ممبر حسین تھے مار مار آکھ رہے منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا منو آسرا قدر شناستہ ہے دلیل ہے دلیل علمالے دے نوکردے و تے رچے را کھلے میں پھر بھی رازیاں منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا منو آسرا قدر شناستہ ہے اور منو علمد تھلیج لگ دا میرے سرزے ہاتھا باز دا ہے علمالے دے نوکردے ہاں کیا بولو حیدر 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 علمد سلام کر بولو حیدری حیدری علی علیہ السلام علیہ السلام مہربانی سلام مہربانی سلام نوکری ہے جی نوکری ہے میں کروڑ واری آنکھا سائی میری نوکری جو ہی منو مشکلہ تو نہیں ڈر لگ دا منو آسرا قدر شناستہ ہے منو علمد تھلیج لگ دا ہے میرے سیرتے ہاتھ بازتہ ہے لڑائی کسے مسئلے دا حال نہیں لڑائی کسے مسئلے دا حال شاید آج دی ساری نوکری ویچ اتنی جلدی کسے کسیدہ نہ شروع کی تو میں کسیدہ چونکہ دعائی اتنی کار دی تھی جی میرے خیال جب میں توزید آنو زکران دی ضرورت نہیں نہ بکھتے توزیدہ میں کسیدہ پڑھنا لڑائی کسے مسئلے دا حال بند آکھے میں لڑائی کسے مسئلے دا حال بند آکھے میں لڑائی کسے مسئلے دا حال ہو جو ہے لڑائی نالتے مسئلہ ود دا ہے ساری مات سے ساتھ لڑائی نال مسئلہ حال نہیں ہوندہ تے اگر شیعہ سننی بھائی رلو اس ممبر تے ایٹ ڈے سوڑے مجھ بچ دشمن علینا لے گل کریے سہی نہ لڑنا ہے نہ حب داراں ڈرنا ہے دو گلہ نے دو نہ لڑنا ہے تے نہ ایک واری بولو نہ سوال کرو پھر کرنا کیا ہے نہ لڑنا ہے نہ حب داراں ڈرنا ہے ایک واری فواڑے واستے پڑھ رہے ہیں آتے پچھلے آواز سے اگلی ستر دے نتیجہ میرے تے سوال کرو سیدادہ نہ لڑنا ہے نہ لڑنا ہے تے رچے راوی کھلے میں راضی گا کرنا کیا ہے تے میدہ سے نہ لڑنا ہے نہ حب داراں ڈرنا ہے جیتائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا حق کا ونہ حیدری حیدر کرنا ہے نا لڑنا ہے نا حب داراں جیتائیں زندگی سڑی حیدر کرنا ہے سولی اُتے بھی دام بہرادا بھرنا جیتائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا الحمدللہ سیدادہ میرے بانی ابراہ شایدی میرے بانی اے حد سلامت رائیں نوکریہ سائیں سولی اُتے بھی دام بہرادا کرنا ہے ربما بیرن اے حد سلامت رائیں نوکریہ سگلő آیا شایدان بھی دام فرمین جیتائیںح ربما بڑ فرمین cam آ شاید Père آцев شابیر داد آکرام بھروز kidding مرد نکھنا سیدہ من کر قرآن مگھن کوئی نہیں نجم شیعہ دی قرآن ساتھ رکھے کائنا دے ہر بند نو چیلنج کر کے پیان دے روک نہ بے جگ سارا نہ ہوک نہ رکھنا سامک سکنے میں ذکر علیہ مکرہ اہاں اہاں بیرمانی سار بیرمانی بھائی بیرمانی سیدہ آتا بیرمانی بہت شکریہ بہت شکریہ روک نہ بے روک نہ بے بڑی بیرمانی روک نہ بے جگ سارا نہ ہوک نہ رکھنا سامک سکنے میں ذکر علیہ مکرہ روک نہ بے جگ سارا نہ ہوک نہ رکھنا سامک سکنے میں ذکر علیہ مکرہ بین سامک سکنے میں روک نہ رکھنا سامک سکنے پیدا سولی ہوتے بھی دم بار اندھا بھرنا ہے جے تا ہی زندگی ہے حیدر حیدر ایک واری بولے ہے جے تا ہی زندگی ہے حیدر حیدر اس تو سونے الف سچ میں بند کر ہی نہیں سکتا شاید میں دو ترے مٹ دی توضیح کرا مگر توضیح نہیں کرتا چونکہ میار ملہ جتنے بلند ہو گئے اونا کے ڈسو تیسے ہی بادشالی اور بادشالی دیا پتران دی فضیلت اتنی بلند کیوں ہے جس پاسے مو کر یہ بادشالی دا نا چایا جارے جدے جائیے سرکار محمد مصطفہ دے بھیرا اور نواسے اندھا نا چایا جارے او کے لئے آلیاں پورے علاقے دمجمہ میں اس تو سوڑیں گا سترہ چھوانکاری نہیں سکتا کون علی نام علی کا رہندہ دل دے اونی گلی کا ساکش حفاظ کریں گے اکیو علی نام کے لندر کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب نام علی دا کیا دا ملنے آدھے اونی گرے نیسا کے چاواند کلندر تشمن پیر علی دا دوزک سڑنا چہتائی زندگی حیدر حیدر کر احاد سلامت ہے انشاءاللہ احاد کے سدھے موتا آج نام علی نسلی بڑی مہربانی ہے جو بہت سکریہ جو بہت سکریہ حیدری اچھا گال گال ہوئے نا علی علیہ السلام گال امام حسین علیہ السلام دی ہوئے تک گال شیعہ سننی بھرامہ دی ساتھ جی ایک کسیدہ میں مرضی نال پڑھ لیا ایک میں بھائیاں دے حکم دی تعمیلے چھوڑ دیں جی سائی پھر پڑھ دیں گا نام علیہ رہنا دل دے امیگ علیہ ساک شہباز کریں دے دشمن پیر علیہ دوزک سڑنا چہتائی زندگی حیدر حیدر کرنا اوہ میں علی علی کرنا اوہ میں علی علی کرنا بولی اوہ میں علی علی کرنا بچھلی اوہ میں علی علی حکم درم کر کے ربن سلام کرو بولو ہے دری اوہ میں علیہ ساک شہباز کرنا راضی ہو سائی گل امام حسین علیہ سلام دی ہووے نا تے گال شیعہ سنی بھرامہ دی ساتھ جی مشترک ہے شاید شاید میں ایک قصید دے بعد محسین پڑھ جاوا مگر بھائیاں دا حکم آئی چلو بار بار حکم آئی ایک قصیدہ امام حسین دی عظمت دا سارا نہیں ہو دے چو ایک ستر پڑھتا جڑی ستر بطول دی دی پوری دنیا توڑے نوکر بھرامہ پتر دی پہچاند بڑھتا گال حسین علیہ السلام دی ہووے گال شیعہ سنی بھرامہ دی ساتھ جی کٹھی مشترک ہے چونکہ حسین علیہ السلام صرف شیعہ دے امام نہیں حسین علیہ السلام پوری کائنات دے امام نے مگر کچھ لوگ اجیبی آدن حسین صرف شیعہ دے امام نے اگر تسی میرے نال ملو تیرال کے دست کی جو حسین کس دے امام نے راب دی سو مکروز جہانے حسین آپ چاہوں بلو حیدری پسلے دیں گورے دنیا رہے دری دنیا رہے دری چوستانہ رہے دری بادو بلند کر کے بولی پنی مانا رہے حیدری چھے چھے راب دی سو مکروز جہان ایک باری بولے راب دی سو مکروز جہان ایک کو ستر پڑھنی ہونا کھاڑی حسین شیعہ دے امام نے مگلی ستر اجوان کر لگا کہ حسین کس دن تے کون حسین دا تے شبیر کس دے امام نے راب دی سو مک سارچاوی ہے بھائی لگا کہ حسین کس دے امام نے ایک انسان حسین ختم ہوگی پڑھائی ایک کو سترے اور یقیناً ایسا ایلیچ اتنی میرے حقیقت دعا کی تھی جہاں وہ دعا میری سوئی تو زیادہ ہی اگر میں اس ستر سمجھا لئی نہ یقیناً میرے حقیقت دعا گئی اور یہ تو تھوڑی ہور ہو جاسی سانو کسے لاکج کسے بندے گال سونا یو نہ کیا بھئی اتھے کوئی گھاران حسین علیہ السلام دے دشمنان دے اونا چوئے ایک بندے تے کرم ہویا تو اس گھارتے غازی دا علم لایا اس علم لایا ترشتہ دار چھاڑ گئے برادری چھاڑ گئی ٹپر چھاڑ گیا میں ہر ممبر تے آدان جنہوں جہان چھاڑ گئے ایک باری ایک تے محبت حسین محبت حسین ایک باری اپنے دلے چھ رکھے تے ہوئے ایک سرکار محمد مصطفیٰہ دے نواز سے دی محبت بادشاہ ایک ایک سطر دی میں نے تنی کو حمد تا کر دے ہوئے بھئی میں تو اٹھے اتنے سوڑے حضاد آرہاں شیعہ سننی بھائی اچھ تو اٹھے ونڈ کرلا فضائل حسین دا میری تے کروڑ مجال میں کی کر سکتا مگر ایک سطر سوڑے آئے اس مجلس کے رائی رشتہ دار دور رہے اس ماتم کیتا رشتہ دار ہٹ گئے اس علم لایا رشتہ دار کھڑ گئے وہ دس دن بھائی کو جرسے بعد دو چار پانچ مہینے گزرے وہ کسی جگہ تے کٹھے ہوئے کوئی فیملی فنکشن کوئی ایونٹ آئی وہ جڑے رشتہ دار آئے نا اس دے انہوں بیک کے او کلہ بیٹھے تو ایک پاسے وہ ہسے وہ نہ تنز کیتا ہونا کہا چنگا بھلا وسلائیں نہیں 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 وہ نہ کہا چنگا بھلا وسلائیں وہ چھوپ رہا وہ سا کہا علم لایا سی تین چھڑ گیا وہ خاموش وہ سا کہا ماتم کی تے یسی تیرے تو دور اور پھر خاموش وہ سا کہا مجلس گرائی یسی تیرے تو دور وہ خاموش ایک رشتہ دار اس نتانہ ماریا وہ سا کہا تو جو رسول دے پتر دے بوئے تے چھوکے ہیں تینہ حسین کو لبیا کیئے تینہ حسین دتا کیا ہے تینہ حسین کو لبیا کیا ہے اور شبیر دنو کرو جلال آیا اس رشتہ دار دا ہتھنا پیاس اپنی حویلش داخل ہوئے اشارہ کر کے آدھا دس آوا سن شان حسین کی کیے او مائیو بھیل یدھی سوڑے شان حسین دکی او مائیو بھیل یدھے یاد رکھے سارا قرآن حسین راب تو پوچھے لے راب رحمان حسین اے دری بی بی آدھی یہ ہون پاک تھی گیا ہے نہ بچدہ تے کوئی واس لگ دئی تا لائے علی دیدھی پہ یاد یہ میں سنی آئے میں سنی آئے میں سنی آئے میں سنی آئے پچھلے مائیک باندھ کر دے سو جی ایس مائیک دا تھوڑا جا آواز دے دے ہو اٹھائی رجب علی دیدھی مدینہ چھڑیا آلیہ رنی نہیں آٹھ زلحاج بدھے اعرام کھل لے فضل بھائی عمران شہی جی معصر جی عبراد شہی بی بی رنی نہیں دو محرم کرملا آگئے پھر بھی حوصلے چاہتے ہیں ستوین پانی بند ہویا پھر بھی نہیں رنی اٹھارہ جیٹ مناسبہ دستی جاندی یہ دس محرم دے دن نال آج کوئی میرے تے بندہ سوال کرے نہ سید آدھا اتنے مقام دست نہیں جو بی بی نہیں رنی کوئی اوجی عویلہ آئے جنالیہ رنی ہے ماما بھیڑا دی آوازہ ملند ہوئی ہے یقین پردے چلی دی ولیہ دھی مقام چلن آگئی بزرگ آدھا دی آئے کہ اس ویلے زینب آلیہ رنی ہے جنہوں محرم ہکواز آئیے لوگوں شمر آگئے اتنی حائد کہ مہمینہ اللہ گواہ بڑھ جاوے میں نہ کرا سہی ہاتھ نہ بنو میں توڑا نہ کرا بی بی سنے ہیں نہ کہ شمر آگئے میری سینڈ سڑے آئے ام مفضہ جی آلیہ بی بی آدھا دی کہواری حسین ننگا کھو میرے خیم میں آگئے بھیڑ بھیڑا دے سامنے بھیڑا بھیڑ دے سامنے انجھ درکے بلکل قریب کر رہے ہیں جملے چھوڑ دا جا رہے ہیں انجھ میری سینڈ بھیڑا دے گل اچھوائیں پائیاں اے شبیر دیکھ انجھ انجھ میری سینڈ کول کھڑ کے پیا دی حسین حسین فرمایا جی آلیہ بی بی آدھا دی اے شمر کونے فرمایا کیوں بی بی آدھا دی اٹھائی رجب تُو لے کے نا اے کربلا آمن تک شبیر میں حسلے چرہی ہیں حسین جس ویلے تو میں سنے ہیں نا کہ تھی شمر آگئے شبیر میرا ہاں پیالان دے ویک پھر بھیڑ دا حسلہ تے جس بھیڑا دا حسلہ جڑا بھیڑ دست دے بھیڑ دے گل چو بھائیں کڑ کے دیں ایو تشمر ہے نا جس تیرے بھیڑا دے گل دے تیرے زبان سے آگئے ہاتھ کڑ دے اس بھیڑا دے گل چو شبیر دے سینے تے ہاتھ رکھے سینے تے ہاتھ رکھے پیا دی حسین انہ دے جو اتنے لگ دن تو آڈا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا سن سو جی ہائے کر دے او کلہ بھٹنگا ایک ازاداری دا مرکز اس علاقے انج بھینڈ دے پاس سوے کہ شبیر آدن بھینڈ لگ دے اندن وست دے آدن تے جدن کوئی اجڑ جاوے نا پھر لگ دے چھوڑ جاوے نا تے جنہ دی مین ضرورت آئی او آگئے نبی بھی آدن یہ کون آئے شبیر آدن حبیب آگئے زویر آگئے جون آگئے آج دس محرم دے حوالے نالی میں انہوں نہ حکم کیتا تم ایک حصہ پڑھا لگا حسین پہ آدن حک رہ گیا ہے وہ سنو میں بلانا نہیں چاندہ آمہ بھیڑا دی آئے بلان دو اسی توان سمجھا وے آئے کرے آئے بی بی آدن یہ کیوں کوئی مجبوری ہے شبیر آدن پہ چلے دینا چوئیس شادی اجے توڑی عوضہ ہاتھا تو نہیں ہے بھیڑا گا نہیں ہے ان شبیر دے پاسے وے کیا دی حسین ہے کون تیری ہائے دی آواز آوے فرمایا میری دعا دا جمع ہے بی بی آدن یہ پھر شریف ماں دا پتر ہو سی خات توں لے کے دست خات ہوئے دینب ہے بی بی آدن یہ میں وعدہ کر دیا میرے ناک نگاہ پہ گئی اسنا او پیری جتی پانا بھولوے سی حسین ہے کون فرمایا نا سعید عبداللہ دا پتر بسرے دی رہانا لے لو جی اے میرے ہاتھ بدن کھلوتے بیٹھے جترے عزدار ماتمی ہو اس بندے دی منہائے چاہی دیئے جڑا بندہ بھینہ دا بھیرا بیٹھے ایک کیفیتی بھین جیڑی بھین بھرا دی کیفیتے نہ اے سمجھنی اسے بھین داکھا مارکے شبیر کاغذ کلم مگا کے آلیہ وہدی پیائی جدہ علی اکبر دے بابے پہلی پہلی ستر تے لکھے سعید میں غریب دستا ہوں بھین مر بھین دیئے غربت نہیں بھرا دی برداشت کر سکتی خات لکھے آ خات مظلوم بند کیتا جون نامی حبشی کا صد نو بلایا میں ہو رہے کہ سا چھٹ گیا خات مظلوم ہو دیا ہاتھ دے رکھیا شبیر آدن خات لے جا امام نو آدھے کتھے لے جا ماں شبیر آدن بسرے لے جا آدھے مولا کتھے بسرا تے کتھے کربلا شبیر باننال جدا پہ کردے ہو حسین آدن نہیں میں بطول دا پترو کے بعدہ کرنا تیرا نا علی اکبر دے سنسیل شاہ میں لے اچھا مولا حسین آدن سعید نو بیاکی شبیر پہ آدھے آنی آمنا ہوئی نا تے سفر نا بیکھی تم عقیدت نال گھوڑ دیاں باگا چامی میں زمین دیاں تنا بچھک دے سان لاؤ جی آئے میرے ہاتھ بد دے نا میری تمہیدہ ایک یڈے اڈمیڑ دی تمہیدہ ایک جملہ بڑا اکھ ہے اور یڈے حلکے دے ماتمیوں تو اڈے نال میری گلے جاؤن خات لے کے ترے یا چار قدم ٹریا سید آدھا تے کند تے ہتھ آیا تے موڑ کے وے کھے تے غازی عباس دے امامے دے پیچ کھل کے گل لچا گئے اگر میں نظر آ رہے ہیں تے اشارہ سمجھیں جاؤن قدمہ تے جھوکیا دے مولا داڑی ہنیوان آل پس گئی پتر علیدہ کو جاکھ نہ چاہن دے ہو عباس آدن سعید نوگا کی غازی پہ آدھا یا کسے غیر بندے دے سامنے سالے خاتھ مرحبا 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 ایک باری سارے شامل ہو تو میں تنے اندازار جنگویڈ کر دیا خرم آیا سعید نوگا کی غازی پہ آدھا یا کسے غیر دے سامنے ساڑا خاتھ نہ کھولی نو محرم دے دوپار نو جون کربلا دے اٹیبی اچھ گھوڑا ٹوریا بذرگا دے سارا دن گھوڑا سفر کیتا ساری رات دس محرم نماز فجر دے وقت آواز بدے سوڑی ٹھوڑا وین کریے جون دے گھوڑے بسر دی گلیچ پہلا قدم رکھیا اے دو سعید اٹھیا تھے ماں دے کول آ گیا مسلط اٹھ کے ماں دے مسلط دے کول بذرگا دین کے ماں بھی چوپے پتر بھی چھو ایک لازے دے واد برارشلی سعید پہ آ دے اماں اے جیڑی رات گزری ہے نا میں سہے نہیں سکتا اے ماں پہ یاد یہ جو کچھ میں ڈٹھے ہو سکتا ہے مساری زندگی نہ سہے سکا اماں کیا ڈٹھے یاد یہ دا سا نہیں سکتی جو مچھ دے تا سون لائے گھار میرا ہی تے محمد دی دا ہی گھار پاس سے قدیوس نیوار دا سہارا قدیوس نیوار دا سہارا سعید دعا مانگ شاہلا میرے پیران تو خیر ہوئے اے ماں تے پتر گلہ پہ کر دے انہیں تو جون پوچھ کے نا آکے سعید دے دروازہ جاگے دس دوڑیا دروازہ کھولیا ایک حصہ ہور سونت میں وینڈ کرا سعید جٹھے ایک نکاب پوچھ مہلا لباس گھوڑے سوار سعید نوویک کے نا بلا تشبیح بکھا ہے میرے علی پاس سے ان چہرے تے نکاب آئی تے نکاب ہٹا کے پہ آدھے آنتا سعید تیرہ نا سعید ہے آدھے ہاں آدھے عبداللہ دا پتر توں ہے جی میں آ سعید آدھے تو کونے آدھے کاسا آدھے کتھو آئے آدھے کربلا چھوں آدھے کئیں بھیجی آدھے حسین ابن علی گھوڑے دیا واقع چونکہ آدھے صدق ونیون اللہ ہوا تو جنہا اللہ ہوا تو سب سے کھا رکھا ہے اور نوکر اٹھا لی اکبر اوسگر دے باب دا سعید آدھے میں نے تینج لگ دا ہے کائنات میرے بوئے تے آگئیے جتنے ماتمیوں حلکے دیکھواری حق شاوے آئے جنے حلکے دے ماتمیوں اور کوئی سار دا ماتم کرے نہ کرے آج جٹھانا جیٹھے جملہ تین پتہ لگے نہ میں کے پڑے تو پھر ساریہ سینے دے حتر کی ماتم دا ایتھے سعید آدھے جدہوں دے چہرے تو نکاب ہٹے ہیں وہ دے لمحہ تے اتنی خوشکی اتنی تھر تھراہت آدھے میں دوڑیاں میں قریب ہو کے پچھے تس سہے نہیں 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 میں سمجھا نہیں سکیا آدھے نہیں بولیا سعید آدھے میں قریب ہو کے پچھے فیاس سہے آدھے سچ پچھتا ہے ترہے دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا آدھے گھوڑے تی زید چپاؤ میں دن شربت پہ واہ میں روکے آدھے کی میں پیواں کربلا کاؤ سر پہ واہ بنا لے اے خات لے اے خات ترہے گلہ غریب دیں سون تیرا اپنا عقیدہ میرا ختم ہوگی میری پڑھائی چار یا پانی مٹ دی نو کری خات رکھیا سعید دے ہاتھے پہ لگل غریب پیادیاں نہیں میرا سلام ہو بھی غریب حسین دو جی گال شبیر پیادیاں نہیں آج چڑھنی علی اکبر دی جانج میں ہر رکھ دو ازو بیک رہے میں وینڈ کر لگا تو آبنا ہوئے تا میں تیرا انتدار کر سا پترہ دی زندگی ہوئے جی تری جی گال شبیر پیادیاں نہیں سفر نہ بیکھی انج جاؤن خات دے کے ٹرل لگے تیاد تھیر جا ترہے گلہ نہیں حسین علیہ السلام دیاں ایک گالی علی دے جلالی علی پتر حضرت عباسی غازی پیادن تے ان خات ملے نہ تے جذبات چاہ کے گلی بادار اس سا دا خاتنا کھو انج سعید ڈکدہ رہ گیا جون گھوڑے دی واگ بلائی گلی دا موڑ مردیاں تک سعید جون دی کنوے کی جتنے جوانو شاللہ ماں پیو بہنانو بھیراوانو نصیب ہو ایس جملت میں نکھائے دے ویا ایس تم ایک وینڈ کھرا لگا اے حالت ملک اچھ میرے حصے دیئے فضل بھیرا نوکریاں مکیاں سعید انج خات لائے ہاں نال دروازہ حویلی دا کھولا رہ گیا ماں مسلط بے کے دوروں پہ پوچھ دیئے سعید کون آئی آدم مقصد سعید کتھو آئی آئی کربلا چو کہیں گھلے آئی حسین ابن علی تلیاں ٹیک کے آدیئے ہاں علی اکبر دی شادی دا خالف اس کی مرحبا 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 اتنے انطلال اچائز میں کیا ہائے کرو تو میں یہ نہیں کرنا مرحبا 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 فرمایا ہاں علی اکبر دی شادی دا خالف اس کی ایتھے پھر مان بھول پہن سعید دہتنب کیا دیئے سعید بہایا نو اما نائی باندھا پانی پیوائے اما نائی پیندھا ہاں دیئے ہو کمیں سکدائے کاسد ہوئے حسین ابن علی دا تے ٹر جاوے تسا مادیاں پیرانتے جھن کے ادھے ہکو گال کردائی کمیں پیوائے کاؤ سر پیوائے بانا لے تس سے بیٹھیں لو جی پہلا بیڑے جس سے علی اکبر دی شادی دا خات پڑی سعید بھول پیگن خات کھول خاتیں سگراد بھیرا دی شادی دا اکلا دا حسلہ کر میں تیری بھینن بولاما تیری بھینہ میں نت پھر علی اکبر دی شادی دا خات پڑی کہ لے علی ادھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیادیے ٹونا ہو علی اکبر دی شادی دا خات آگئے انگاین کے میں جھک در پانی ماں مسلط بہ گئی سجی پاسے سعید خبے پاسے سعید یا بہنا مادی علی اکبر دی شادی دا خات پڑ کم جویں آتھا نال خات کھولے پہلی پہلی ستر تے لکھے آئی انہا لیلہ آئے تے کرنا اتری آئے کار بنا اللہ لگوا بڑ جاوے نوکرا سیداتا موسیقی اگر انہا لہرہ جونا دیا بھولتے نہیں کیا خات حسین دا آئیتا مہودیاں آدھے دعا کرو اڈ میں خات نہ پڑا گجڈا خات لکھ دیا اے لکھ دیا اے ایمیرو حسین ابن علی اللہ جن کے بڑی آئے خات دے سجے کونت لکھ دیا ایمیرو حسین ابن فاطمہ تلزا اممہ پتر جیٹے گریب ہو جاویں ختہ دے مہ آ دے نانی لکھ دے ماں پہ سن دیئے بہنہ پہ سن دیئے سعید پہ پٹ دے سعید میں گریب دا سلام اٹھائیا جب مدینہ چھوٹ گیا آپ سے رہائے ساتھے بدھیران کھل گئے دو بہر میں کربل آ گیا سطویر میرا پانی بانگویا سعید میں تنکہ دیوی نہ بلاوا میں لوہ محفوظ ایک بردیا سنگیے تیرا ناڈک ہے سعید آم نووی گھوڑے دیا واگا چاوی کرا سفر گانے میں حسین جانا اس لئے کیا لیا سعید رادہ کی دے میں رونیا اکھا نال خات بان کرا بہرہ دیا نوے سعید لگ دے خات دے دوجہ پاس تحریریں اور ماں تم کر کے آدھے دعا کرو شانا میں مار جاوا آدھین کے اپنی آدھل کیا سعید بھرا میں اسے نم آئے آؤ سلام ماں دے پاسے وے کے پیادے کلا نہیں صدقہ 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 سرد مات مالی ادھی حسرتے آدھے کلا نہیں بہرہ نالے تھوڑا جاواز کھولی آدھے مدے اجازت میں کر بناوے نا پھردہ سنہ چنکیا دیوے سعید ساچ پوچھ دے میں در جمعہ یاجد دن واسدے بہرہ نے پاسے توریے آدھ مدہا کیا دیا مرتا ہے تو مار جائے شانا زینب کا بھیرا بچ جاوے نوکرن اشارہ کر گیا دے میرا گھوڑا تیار کرو میرے دین ہتھیار کمان لٹکاو گھوڑا تیار ہویا سعید فنجل بھیرائی را ترکی دے میرا قابض قدم رکھا ماں دینا میں سعید تو بھی کسے دی کچھ لگتی ہے جہ دیا حق تھا دیا جہ کری ہائے میں ایک ماں دی بھی دے حصے دا بین نوکری سے یہ زیادہ میرے حصے دی ہو گئی آدھ اممہ کی تا چھپا ویڈ زیادہ اورے ہو سکتے اگازت رہ دے بے ماں دیا نہ میں سعیدہ میں تے نگازت رہ دے وا سعیدہ دیکھو میری ماں ہے پچھو میرے دنیا پچھو میری بہنہ سعیدہ دے میں انگرے روسی چایا میری بیوی سرخ لباس رہا کے گالے کپڑے بھائی زمین گلی کے مار کیا دی اللہ میرا واس تو ہی نہیں لے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ہو گئی نوکری سعیدہ دے میں کول کھڑ گیا یا سیدہ میں متھتے ہاتھ رکھیا میں آج دوڑی سپائے میں مدیگرے سعیدہ دے نوکرا آج میرے مرشد یا اکھی بار گئی کلہ نہیں میرے مرشد یا بہنہ نہ لائیں یا میں دوڑیا وینا اتھر میں تیری مردی گار جا میں تیری مردی سعیدہ ہاتھ نہ پکیا دیئے یہ تو چھپائے تو میری چھپائے سعید تیر گار کھاتا ہے میرے اجریس کوئی کام مرکی آنی آئی میں نو جگا کے پیادی آئی گاگ میری زینہ آمیر بحرم مولا وگرہ بندہ دا محرم دے نہیں دیا یا بیٹھے آج اجڑ گئی یا نہیں بدور دی یدھیا قدمت ہتھ رکھے سعید میں نال لے چل تم علیدی پترہ دی خدمت کری میں علیدی یدھیا دی خدمت کرسا بلوگا دیا دس محرم دی فجر سعید سعیدی روجہ سعیدی ماں دے قدمت ہتھ رکھے سعید آمین دے ہمت میں ایک وین کرا سو جن گھوڑے دے بہائیس سارے رسے سعید روگا دی رئی یہ سعید گھوڑا آہستہ دور میں عورتہ میں سفرہ دیے لگ رہی کہ لیالیا میں نمبر دی قسمت ہوں جدو بار پہ ڈھل دیا ہے سعید گھوڑے دے پہ کر بنا تے پہلا قدم رکھے آئے تیری سارے رسے دی رئی یہ کھوڑا متھا دور ان کانتے متھا مار کیا دی جتنا بھجا سکتے مجھا آدھے وہ اڑ کیا بڑیئی آدھے یہ کھلا کوئی ہونے لے پہ آدھے آن میں نا سعید آدھے میں دھوڑے دیا واگر شکیل دیئے میں روح پاس کان خیمر درائن آدھے میں زوجہ لہائے میں جائیو میریا مرشد آدھے دی خیمر سعید آدھے میں دھوڑے دھوڑا اکماریئے مدری جن پہ دیا ہی لکھا اس ویلے کربلا حال گئیئے جڈا عشس بن قیس کنڈی حسین دیا دل خدات بایا سعید آدھے میں کھا مولا کے تھے یلی اکبر دی جانے شبیعہ نے تیرے اور دو پہلے گھر ساردہ ماتن ساردہ ماتن ساردہ ماتن میں اکبر نوپر نایا تیرے اور دو پہلے گھر میں اکیا حسین جاہے سہر دی جاتے ہیں اکبر آئے اکبر نوپے داکو لاہنک موینی نکرون اب آپ کے ساتھ